فائیڈ کرنے کے لیے ان کے اندر بندے ڈالے گئے اور ایک لڑائی لڑنے کے لیے وہ شروع کیا وہ بعد میں ہندو سکھ مسئلہ بنا کے آئی ایس آئی نے اس کو لپک لیا اور بیس جانوں پر لوگوں کا وشواز جھڑا ہوا ہے اور وشواز سب سے سیکرڈ ہوتا ہے بلکل پویتر ہوتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ ہندیو ریلیجنس پلیس ہو چاہے وہ مسلم ریلیجنس پلیس ہو کسی بھی دھرم کے ستان پر کوئی اٹیک نہیں ہونا چاہیے کسی بھی دھارمک ستان پر بھلے وہ کینیڈا کی طرف سے ہو بھارت کی طرف کسی بھی دیش کی طرف سے ہو پستہ کونے اس میں آم جنتا لڑتا کونے آم جنتا مرتے کونے آپ اور میرے جیسے لو سرکاروں کا کچھ نہیں جاتا ہے کچھ نہیں جاتا ہے کہیں سے کئی تک سرکاروں کا کچھ نہیں جاتا ہے آج کہتے ہیں بھارت میں وکاہ سے سب کچھ ہے چلو میں تو مانتا ہم بھی بھارت میں کسی بھی دھارمکستان پر اس نے برباد کیا کیوں برباد کیا اس میں ایک ایک بیان اور ایک ایک جانکاری اس سمیہ کی ہے سنو پنجاب کو اتنا برباد کیا کانگریس کے آئے ٹائم پر سکھوں کو ڈوائیڈ کرنے کے لیے ان کے اندر بندے ڈالے گئے اور ایک لڑائی لڑنے کے لیے وہ شروع کیا وہ بعد میں ہندو سکھ مسئلہ بنا کے آئی ایس آئی نے اس کو لپک لیا اور بیس ہزار ہندو پروار اور کچھ سکھ پروار جو سیکولر تھے وہ چھوڑ کے دوسری سٹیٹوں میں گئے اور پنجاب ہے آج ساڑھے تین لاکھ سے ساڑھے تین لاکھ کروڑ کے کرجے میں ہے برباد کون ہوا پنجاب انڈسٹری وہاں سے چلے گی پونجی پتی وہاں سے چلے گی جب لوگ بیرجگار ہوئے اب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کچھ پاکستان نے نشا بیج کے برباد کیا پہلے کچھ ہمارے بچوں کو گمراہ کر کے برباد کیا لڑا کے سرکار سے پھر نشا بیج کے برباد کیا اب کیا کرے وہاں کامکار نہیں ہے تو جن کے پاس تھوڑی بہت جمین ہے وہ بیج کے کنیڈا ہی جائے گا کام کرنے بھار دیچوں میں جائے گا یہاں وہ پنجاب میں رجگار نہیں ہے میں بلکل رکھتا ہوں پولیٹکس اس طریقے سے خراب کرتی ہے کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ چاہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے چاہے وہ کانگریس کی ہے چاہے وہ بیجے پی کی ہے چاہے وہ عام آدمی کی ہے وہ ابھی تک کسی نے بھی کسی بھی عام آدمی کا اس طریقے سے بھلا نہیں کیا چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے چاہے وہ بیجے پی کی ہے چاہے وہ کانگریس کی ہے ہاں جا رہے ہیں بلکل یہاں پہ employment نہیں ہے یہاں پہ اس طریقے سے کام نہیں مل رہا ہے یہاں پہ education system کی وہ حالت ہے پنجاب کا پانی نیچے جا رہا ہے دس سال کے بعد پانی جب اور نیچے چلے گا لوگ کھیتی بھی کھیتی کرنی بھی ہمارے لیے دکت ہو جائے گی پنجاب جو ہے پوری طرح سے برباد کر دیا گیا ہے چاہے وہ پولوٹیشن نے کرا کسی طرح بھی کرا پوری طرح پرباد کر دیا گیا آگے ہمیں ہمیں تو یہ بھی ہے کہ جب پانی ختم ہو جائے گا کھیتی کیسے کریں گے ہاں بلکل یہ ہے اس میں government کا بلکل بلکل قصور ہے وہ bjp government کا بھی قصور ہے یہاں پہ جب کھیتی کانون لاغو ہوئے تھے 736 کسانوں لگ بھگ ان کی حتیہ ہوئی تھی انہوں نے suicide نہیں ان کی ان کا وہ مارے گئے تھے جن پہ bjp government کا بلکل قصور ہے اس طریقے سے کانگریس government کا بھی قصور ہے اس طریقے سے عام آدمی government کا بھی قصور ہے ساری government کا بلکل قصور ہے اس پہ کوئی ٹوٹ کیوں نہیں کر رہا ہے بھائی کہ وہاں ہندو ہندو ووٹ بینک نہیں ہے کر رہے ہیں بلکل ہوگا سب کچھ ہوگا وہاں پہ سکھ بھی ایسے ہیں جو اس چیز کو غلط مان رہے ہیں میں بھی تو سکھ ہوں ایزا سکھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی religion place پہ اس طریقے سے حملہ ہونا بلکل غلط ہے ابھی وہ ہندو دھرم پہ ہوا ہے وہ بلکل غلط ہے یہاں پہ کسی مسلم place پہ ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے اگر کسی سکھ place پہ ہوگا وہ بھی غلط ہے تو کسی place پہ آسل میں نا یہ یہاں کی بات نہیں ہے میں آپ کو بہت لمبی بات بتانے جا رہا ہوں یہ جیو پولٹیکس مسئلہ ہے سنو رشیاں نے کیا کر رہا چائنہ اور انڈیا کو اکٹھا کر دیا وہ لڑانا چاہتا تھا کسی بھی religious place پہ attack ہونا بلکل غلط ہے چائے وہ کوئی بھی ہے ابھی ہندو دھرم کے place پہ ہوئی ہے وہ بلکل غلط ہے کیونکہ ان دھرموں استانوں پر لوگوں کا وشواز جڑا ہوا ہے اور وشواز سب سے sacred ہوتا ہے بلکل پوتر ہوتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ ہندیو religions place ہو چاہے وہ مسلم religious place ہو کسی بھی دھرم کے استان پر کوئی attack نہیں ہونا چاہیے کسی بھی دھرم دھارمک استان پر کسی بھی مطلب کسی بھی لیکن یہ جس طریقے سے بھی دو دن پہلے بیان آ رہا تھا جسٹن ٹرودو کا کہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے بھارت کے لوگ کہ میں پھر سے یہاں پہ اپنے پاور میں آ جاؤں ستھاپیت ہو جاؤں کیونکہ ہم نے چنا ہوئے یہ یہ نہیں چاہ رہے کیا یہ یہ کہیں کہیں ان کا یہ خونس دکھ رہا ہے کیا یہ politics include ہو رہی ہے جب religion میں ایسے politics آتی ہے تو ایسے مسئلے ہوتے ہیں چاہے وہ Canada میں اب ہو رہے ہیں چاہے وہ انڈیا میں کوئی conflict آئے ہیں وہ تب ہی ہوتے ہیں جب religion کو کسی کوئی particular government ہے جو ایسا instrument use کرتی ہے اور لوگوں کو vote bank کی طریقے سے use کرتی ہے تب ہوتا ہے چاہے ابھی وہ Canada میں ہو رہا ہے پہلے یہاں پہ بھارت میں ہو رہا تھا وہ بلکل غلط ہے جب politics اس طریقے سے religion کو use کرتی ہے لیکن ایک سمجھائیے ہم کو پا جی کبھی بنگلہ دیش میں اس طریقے کی گھٹنا ہو جاتی ہے کبھی Canada میں اتنے اچھے سمبن تھے اب وہ کہہ رہے میں دوسمن دیسوں کے لیسٹ میں رکھا ہوں بھارت کو یہ کیا بات ہے بھائی دیکھیں جیسے انہوں نے کہا ابھی کہ جہاں politics include ہو جاتی ہے نا جہاں politics include ہوتی ہے وہاں یہ سب باتیں شروع ہوتی ہیں اور یہ صرف political legendas ہوتے ہیں بھلے وہ Canada کی طرف سے بھارت کی طرف کسی بھی دیش کی طرف سے ہو پستہ کونے اس میں عام جنتا لڑتا کونے عام جنتا مرتے کونے آپ اور میرے جیسے لوگ سرکاروں کا کچھ نہیں جاتا ہے کچھ نہیں جاتا ہے کہیں سے کئی تک سرکاروں کچھ نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے آج کہتے ہیں بھارت میں وکاس ہے سب کچھ ہے چلو میں تو مانتا ہوں ہم بھی بھارت میں آپ بھی بھارت میں سب کچھ ہے یہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے بیٹے بیٹیاں Oxford University میں کیا کر رہی ہیں اگر یہاں پہ جب اچتم سکشہ ہمیں پرابت ہو رہی ہے تو خود کے بیٹا بیٹی Oxford University میں کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں پڑھاتے ہیں ان کو یہاں پہ کیوں نہیں پڑھاتے اور کیوں نہیں علاقے پڑھاتے جب ہمارا سکشہ اتنی اچھی ہے اس لیول پہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہے ہم تو نرسریز یہاں ہی تک پڑھاتے ہم تو کہیں کہ ابھی بھی بھارت میں ہی کر رہے ہیں سر سکشہ کے پہلے سرکشہ کی بات کر لیجئے بھائی صاحب سرکشہ ہی نہیں ہے بیس دیتے ہیں کہنے دائی آپ بہن سرلال جی کہہ رہے ہیں ایسا ہے سنو میں سنو آپ کے شروطوں کی جانکاری کے لیے بتانا چاہتا ہوں میں ایک پوری سری چلی تھی پردان منتری اپیسوڈ وہ شیکھر کپور جی تھے انہوں نے بنائی تھی وہ آپ دیکھ لیں سارا آپ کو ریزلٹ سامنے آ جائے گا پردان منتری اپیسوڈ چودہ میں آپ کے درشکوں کی جانکاری کے لیے بہول لہا ہوں پنجاب کو کس